یوکرین کی رازدھانی کیو میں اس وقت زیلنسکی بیٹھک کر رہے ہیں اور اس بیٹھک میں ان کے نئے رکشہ منتری رستم کے ساتھ ساتھ سینہ کے کئی ٹاپ کمانڈرز بھی حصہ لے رہے ہیں کاؤنٹر اٹاک کے لگاتار فیل ہونے اور روس کے تازہ حملوں کے بعد زیلنسکی بہت زیادہ تناؤں میں ہیں اب پوتین نے ایسا حملہ کیا ہے جس کے بارے میں کہا دراصل جا رہا ہے کہ روس نے یوکرین کو بھوکا مارنے کا اب کٹھور فیصلہ یہاں کر ہی لیا ہے اناچ کی بوریوں میں لگی یہ آگ بہت بھائیہ ہوئے ہیں یوکرین سے دیدیشوں میں جا رہے ہیں اناچ روس کے ٹرون حملے میں دھودو کر جل گئے زبردست اٹاک ہوا روس کی اورس زیلنسکی کے لیے پوتین کا میسیج بلکل ڈائریکٹ یوکرین سے اناچ باہر نہیں جانے دیں جہاں 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 جاؤ گے وہاں وہاں ماریں جس پورٹ پر روس نے حملہ کر بھاری ماترہ میں اناچوں میں آگ لگا دی وہ ریور پورٹ یوکرین ایسا دیش ہے جہاں ندی پر کئی پورٹس ہیں ڈینیوب ریور کا اجمیل پورٹ او دیسہ کے بلکل دکشنی حصے میں ہے ڈینیوب ندی اس وقت یوکرین سے اناچ سپلائی کا مکھے روٹ بن گئی ہے جولائی میں روس نے اناچ کے ڈین توڑ دی اس کے بعد روس نے یوکرین کی سارے بندرگاہوں کو یا تو نشانہ بنایا ہے یا نشانہ بنانے کی تیاری میں ہے روس یوکرین کو آرکھی گروپ سے پنگو کر دینا چاہتا ہے یوکرین کے اناچ کھانے والے افریقی دیش کھنیتا آپ کو یاد ہو تو روس بھی گئے تھے اور یوکرین بھی گئے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا یہاں اناچ کی بوریاں سواہا ہو رہی ہیں اور وہاں افریقہ میں کوئی بھوکھا سو رہا ہے زلنسکی کے پاس اب کچھ نہیں بچا پھر بھی زد کے مد میں یوکرین کے جل جانے کی مکمل کہانی لکھنے کے لیے دیش کو جلانے میں مدد کر رہے ہیں یوکرین کی وائیو سینہ نے ٹیلیگرام پوسٹ میں کہا کہ روس کے بلوں نے رویوار بھور میں جنیوگ ندی کشیتر میں زوردار حملے کی روس نے حملے میں ایران نرمک 25 شاہے ڈرونوں کا استعمال کیا ان میں 22 کو وائیو رکشہ پرانالی نے مار گرائیا یوکرین کے راشتپتی بلودمر زلنسکی کے چیف آف سٹاف اینڈریو یمارک نے اسے دنیا میں بھوک اور اناج سنکٹ پیدا کرنے والا قدم قرار دیا ہے جس کاؤنٹر اٹیک یعنی زلنسکی کی جوابی کاروائی کی کرتل دھانی سے نیٹو نے گنگان کیا وہ اوندھے مگ گرا ہوا ہے یوکرین کا کاؤنٹر اٹیک مورچہ در مورچہ اپویل ہو رہا ہے اُلٹے روس کے یوکرین پر حملوں نے نیا زلزلہ پیدا کر دیا ہے اس کی ڈیٹیل پہلے یا ہن سمجھ لیتے ہیں کہ زلنسکی کی یہ دن آ گئے ہیں کہ انہیں اپنے رکشہ منتری تک پر بھروسہ نہیں رہا زلنسکی نے یوکرین کی رکشہ منتری کو اس کے پد سے ہٹا دیا ہے لیکن پرانے رکشہ منتری کی جگہ جس نے پد بھار سنبھالا ہے اس رستم کی ڈیٹیل آگے دکھائیں گے ابھی یوکرین کے رکشہ منتری کی ویدائی کا ABCD سمجھ لیجی زلنسکی نے اپنے رکشہ منتری اولیکسی ریزنکوف کو ہٹا دیا ہے اولیکسی ریزنکوف جنگ شروع ہونے کے تین مہینے پہلے نومبر دو ہزار اکیس میں ہی یوکرین کی رکشہ منتری بنے تھے زلنسکی نے اس کی گھوشنا ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر کی تھی جتے ہر بیٹتے دن کے ساتھ زلنسکی کی سطح سکڑتے جا رہی ہے نیٹو کے تمام ہتھیار سمرتھن کے باوجود جنگ میں یوکرین کی حالت پتلی دکھ رہی ہے ایک نہیں اس کے کئی ادھہرن سامنے آ رہے ہیں اچھ میل پورٹ پر بلاسٹ کی تصفیریں بھی آپ نے دیکھی اب آپ روز کی یوکرین پر کیے سب سے تازہ حملے کی تصفیریں دیکھی یہ تصفیریں بتاتے ہیں کہ امریکہ والی پیٹریٹ ایرڈ دیفنس سسٹم بھی روز کو نہیں روک پا رہا ہے زلنسکی اپنے ڈرونوں سے روز میں کریملین ٹوکرائمیاں حملے تو کر رہے ہیں لیکن پوتین کے حملوں کو روک پانے کی یوکرین میں کبھی بھی نہیں آئی یوکرین کے اسی سچ پر پردہ رکھنے کے لیے زلنسکی رکشہ منتری کو بدل دیا ورنہ یودکال میں انبھاوی سینک کی بلی بھلا کون چاہاتا ہے اولیکسی ریزنکو یوکرین کے ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور سوویت یونین کے دوران 1984 سے 1986 تک سارجنٹ کے پت پر سینہ میں سیوہ دے چکے ہیں ریزنکو دو ہزار چودہ سے راجنیتی میں ہیں اور انہوں نے کیو کے ڈپٹی میر کے طور پر اپنا راجنیتی کریئر شروع کیا تھا کبھی زلنسکی کے قریبی مانے جانے والے ریزنکو کو دو ہزار انیس کے بعد سے ہی لگاتار ترقی کر رہے تھے لیکن سینہ میں پھیلے پرشتہ چار کی آگ نے ریزنکو کے دامن پر بھی داغ لگا دیئے یوکرین کے راشترپتی زلنسکی نے پرانے رکشہ منتری کی برخواستگی اور نئے نکت رکشہ منتری کو لے کر کیا کہا سنیے ریزنکو نے جنگ کے ساڑھے پانچ سو دنوں تک منترالے کو سنبھالا ہے اب منسٹری کو نئی اپروچ کی ضرورت ریزنکو کی نیتریتو میں یوکرین کو روس کا سامنا کرنے کے لیے پشمی دیشوں سے خوب مدد نہیں ان کی جگہ اب تاتار مول کے پورد سانساد رستم امیروو لنگ یوکرین میں رکشہ منتری بدلے جانے کا زلنسکی کا فیصلہ ایک دن میں کیا گیا فیصلہ نہیں زلنسکی نے اس کی تیاری بہت پہلے سے کر رکھے تھے کہا جا رہا ہے کہ دیپٹی دیفنس منسٹر خننا ملیار کے بیانوں کو ترجیح دے کر زلنسکی نے سنکی دے دیا ہے کہ یوکرین کے رکشہ منتری کے ذمہ داری سنبھالنے کے اصلی حق دار ان کی نظر میں کون خننا ملیار کا سب سے تازہ بیان سنید ملنها 매�inis�س لأسولگی ملوغ زodoی کا سنیا تقانی زنباشتز قامen زنباش برد ملون Touش 그래서 ابانی کے سنباشین أشهدھون لنسل profitability كانت عن طرف منز جاورم المسوط آمنہ بشرجنا ملوك فیصلة زرانی تلو Three standing زَدتورات والشدر اور شجش huori خانہ ملیار یکرین کی سیاست کی اُبھرتی ستارہ خانہ کی آواز اور ان کے پیور پوری یکرین میں پسند کیا جاتا ہے خانہ نے جب سے یکرین کی اپر رکشہ منتری کا بد سنبھالا ہے چرچہ میں رہی ہیں لیکن زیلنسکی کے دربار میں خانہ کو ابھی بھی کئی چنوکیوں سے گزرنا پڑے گا ابھی تو ریزنکو کو رکشہ منتری بد سے ہٹا کر زیلنسکی نے رستم امروہ کو نیا رکشہ منتری نیپت کیا ہے اکتالیس سال کے امروہ یکرین میں وپکشی پارٹی خلوس کے نیتہ ہیں روس کے ساتھ یدھ بندیوں عام لوگوں اور بچوں کی عدلہ بندی کروانے میں شامل رہ چکے ہیں روس کے قبضے والے یکرین کے علاقوں سے لوگوں کو نکلوانے میں بھی اہم بھونی کا نبھائی رستم امروہ کو نیا رکشہ منتری بنانے کے پیچھے اصلی مقصد جیلنسکی کی چاہت رستم بھی ہو سکتے ہیں اور نیٹو کی چاہت بھی کہ پرانے رکشہ منتری کو بد سے ہٹایا جائے زیلنسکی نیٹو کی اچھا جانے بینا رکشہ منتری تو دور اپنی رکشہ میں کھڑے سپاہیوں تک کے تبادلے نہیں کر سکتے کیونکہ زیلنسکی کی سرکشہ میں سرف یکرین کی پورس نہیں امریکی انٹیلیجنس سرویس کے لوگ بھی لگے رہتے ہیں لیکن ابھی تو چرچہ اوس اصلی کارن کی جسے یکرین میں لوگوں کو اشارے میں بتایا گیا ہے یہ ماملہ یکرین میں رکشہ منترالے کے پرشتہ چار کا ہے ڈیٹیل سمجھی 24 جنوری کو یکرین کی ڈیپٹی ڈیفنس مینیسٹر یاچے سلاب شاپا والاوف کو برشتہ چار سے جڑے ایک سکینڈل میں پھسنے کے بعد اس تیفہ دینا پڑا تھا نیو جارک ٹائمز کے ریپورٹ کے مطابق اسی سکینڈل کے چلتے اولکسی ریزنی کو پر آروپ لگنے لگے تھے حالکہ اولکسی پر سیدھے طور پر برشتہ چار کا کوئی آروپ نہیں ہے مانا جا رہا ہے کہ جنگ کے بیچ رکشہ منترالے میں ہوئے سکینڈل سے دنیا بھر میں یکرین کی چھوی بھگڑی دوسرا او دھارن اگست میں ایک سکینڈل کا کھولا سا ہو اس میں دعویٰ کیا گیا کہ یکرین کے سینکوں کو ملنے والی ملٹری جیکٹوں کو تین گناہ زیادہ دام پر خریدا گیا وہیں سردیوں کی جیکٹوں کے بجائے سینکوں کے لیے ہرکی گرمی کی جیکٹیں خرید گئیں جیکٹ سپلائی کرنے والے سپلائر کے دستا بزم ان کا دام 29 ڈالر پرتی جیکٹ ہے جبکہ ڈیفنس منسٹری نے انہیں 86 ڈالر پرتی جیکٹ کے در سے خریدا دکھایا گیا ہے ید کے دنوں میں یکرین کے پاس جو کچھ ہے جو روس سے لڑ سکتا ہے وہ سینہ ہی ہے دیش کی ارتفیوستہ میں جو بھی خرچ نکالنا ہے وہ سینہ کے لیے نکالنا ہے ہتھیار خریدنے سے لے کر سینہ کی وردی خریدنے تک ید کال میں یہ بہت چنانتی پونڈ کام ہوتا ہے سینہ کے لیے جو خرچ ہو اس میں کمیشن کھوری یا بھرشتہ چار نہ ہو لیکن زیلنسکی کی سینہ اس عاروب سے خود کو بچا نہیں پائی تیسرا ادھارن یکرین کے ایک اکبار میں 21 جنوری کو چھپی ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر کے نردیش پر منترالے نے کھانے کے سامان کا کانٹریکٹ تین گناہ زیادہ مہنی دام پر سائن کیا تھا دکھیر انڈیپنڈنٹ کے مطابق ایک انڈا جو کیپ کی دکانوں میں پندرہ روپے میں ملتا ہے اسے سینتیس روپے کے بھاو سے خریدا گیا تھا امریکہ اور نیٹو دیشوں سے مل رہے اربو ڈالر کی ساہیتہ کے بھی یکرین میں ہو رہے کھلے آم برشتہ چار کی چرچہ زورو پر برشتہ چار کے آروپ میں ڈیپٹے ڈیفنس منسٹر پہلے ہی استیفہ دے چکے ہیں زیلنسکی نے رکشہ سامانوں کے خرید کے معاملے میں ہرہ پیری کو لے کر رکشہ منترالے کے کئی سینئر لیول کے ادھکاریوں کو برخواست بھی کیا ہے زیلنسکی کے ہاتھ سے یدھ کا مورچہ اور گھریلو میدان کا مورچہ دونوں نکلتے جا رہے ہیں ایف سکسٹین اور نیٹو کی طاقتوں پر غومان کر زیلنسکی یدھ کے فیصلے کی آخری تاریخ اور بہت دنوں تک نہیں بڑھا سکتے اس صورت میں کیا روس یکرین مہا یدھ کا فیصلہ بس آنے ہی والا ہے موسیقی موسیقی موسیقی